بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ معاشرت بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے عمران کھان ملک کو شفاف انتخابات کی جانب لجا کر سیاسی استحقام لانا چاہتے ہیں ملک میں لیکن اس سب میں جو ریسنٹ اقتماعات ہیں امپورٹڈ حکومت کے وہ اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کوئی اس پورے سیاسی استحقام کے پروسیس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں خراب کرنا چاہتے ہیں عمران کھان نے ناظرین پاکستان تحریک انساء کو جو پینتیس استیفے منظور کیے گئے ان کے حوالے سے عمران کھان نے زنی لیکشن لڑنے کا اعلان کیا اور عمران کھان نے تینتیس نشیستوں پر کھڑے ہو کر لیکشن لڑنے کا اعلان کیا پاکستان تحریک انساء پوری طرح سے فوکس ہے اس پر کہ صرف بلے کے اوپر نشان لگانا ہے جبکہ دوسری جانب بقول پی ڈی ان کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا یہ کہنا کہ ہم میں سے کوئی بھی عمران کھان کے مدے مقابل کھڑا نہیں ہوگا جبکہ ناظرین حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کینڈی ڈیٹ ہی نہیں ہے جو کہ عمران کھان کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے کیونکہ عمران کھان کے مقابلے میں کون ہارنے کے لیے اپنا کروڑوں روپیہ لگائے گا وہ بھی ہارنے کے لیے کیونکہ پی ڈی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ ڈلیور کچھ بھی نہیں کر سکے اور ناظرین عمران کھان سے زیادہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں اور کوئی ایکٹیو نظر نہیں آ رہے سب کے موں کو تالے لگ چکے ہیں وزیر اطلاع تک کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے تو وہ منظر عام سے گائب اور ویسے بھی مریم اورنگ زیب چاہبا کہ اس ٹیز کو ڈیفینڈ کریں گی دوسری جانبی عمران کھان نے آئندہ پنجاب اور قومی اسمبلی کے انتخابات جو کہ عمران کھان کے مطابق اپرل میں ہونے جا رہے ہیں ان کی تیاریوں کا عمران کھان نے ناظرین باقاعدہ آغاز کر دیا ہے اجلاس بھی بلا لیا ہے اور اس اجلاس کو جیل بھی عمران کھان نے کیا ہے اور تنظیمی اجلاس بلا لیا گیا ہے ڈور ٹوڈور لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے اور ناظرین ایک ہفتے بعد عمران کھان کا پلاسٹر اتر جانا ہے عمران کھان پھر میدان میں ہوں گے اور پبلک کانٹیکٹ ڈور ٹوڈور کرنا ہے اس کی اپروول عمران کھان نے دے دی اور بریفن بھی دی اور پلین کو حتمی شکل بھی دے دی اور زیادہ ضرور اس میٹنگ میں ناظرین اس بات پر دیا گیا کہ حکومت کے طرف سے جو بھی حروے عزمائے جائیں گے پنجاب اور مرکز کے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے ان حربوں کو شدید ردعمل کا سامنا کرنا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور یہ ردعمل کیسے دینا عمران کھان احتجاج کی کال دیں گے جلسے ہوں گے جلوس ہوگا دھرنے ہوں گے جو کچھ بھی ہوگا ناظرین وہ چیزیں بڑی میٹر کریں گی عمران کھان اگلے ہفتے بہت زیادہ ایکٹی ہونے والے ہیں جبکہ دوسری جانب اس وقت جو پاکستان کی معاشرت ہے اس کا حال یہ ہو چکا ہے ناظرین کے حکومت جو ہے مستقل خیرات پر نظر رکھی ہوئے کہ کسی بھی طریقے سے یہ خیرات بس میں مل جائے اپنی پالیسی ان کے پاس کوئی نہیں ہے اور ایسا معاملہ ان کے پاس کوئی نہیں چڑھا ان کے گورنمنٹ کے اندر کہ انہوں نے ایکسپورٹ کو ہے وہ کسی طریقے سے بڑھایا ہو یا پھر امپورٹ کے لیے انہوں نے کوئی کام جو ہے وہ مسالی کیا اور سب نے اس وقت ہاتھ کھڑے کر دی ہیں یہ حکومت جو ہے اس نے پاکستان کی معاشرت کا بیڑا گھرہ کر دیا ہے نہ صرف اس صورتحال کے اندر ورڈ فورم میں ناظرین سعودی عرب نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ ہم نے امداد ایسے ہی نہیں دینے پاکستان سمیز کسی بھی ملک کو امداد ادھر دی جائے گی جو ہمیں ٹرسٹ دے گا پاکستان کے لیے سعودی عرب نے بھی ڈنڈا پکڑ لیا جبکہ دوسری جانب ورڈ بینک میں ایک عرب دس کروڑ ڈالر کی اماؤنٹ جو شیڈول تھی وہ انہوں نے کینسل کر دیا اور آئندہ مالی سال تک کے لیے انہوں نے اس کو موقھر کر دیا ہے اور ناظرین وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے مطمئن نہیں کر پائے یعنی کہ ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں وہ ناظرین مطمئن نہیں کر پائے دوسری جانب اعتزاز احسن نے نون لیگی کے عادل سے متعلق جو انکشافات کیے اور لندن میں موجود صحافی جو کہ بقاعدہ نون لیگ کے حوال سے گفتگو کرتے ہیں جو کہ بقاعدہ ایون فیلڈ کو ریپورٹ کرتے ہیں اور بقاعدہ طور پر تسنیم شاہ کے ساتھ بھی گفتگو کرتے رہے ہیں انہوں نے اعتزاز احسن کے انکشافات کو درست قرار دے دیا کہ ان انکشافات میں صداقت ہے اعتزاز احسن نے جو انکشاف کیا کہ اشیر شریف قتل کیس کا جو معاملہ ہے اور جو پلاننگ تسنیم شاہ نے دی تھی کہ میرے سامنے یہ ہوئی اور ڈسکس ہوئی تھی اور مجھے میاں صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ کام کرنا ہے امران کان پر حملہ کرنا ہے کیونکہ آپ کو جراعت میں ترکڑے اور دوسرا اشیر شریف کے قتل کی پوری پلاننگ میرے سامنے ہوئی اور تسنیم شاہ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اس کے سارے ثبوت وہ سکارٹلینڈ یارڈ کو دی چکی اور لندن پولیس کو دی چکی اور میرے ایویڈنس کی اوپر فرانزی تفصیح ہو رہی ہے ناظرین یہ تو تیہ کہ یہ معاملہ بڑے منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے اعتزاز احسن کا یہ کہنا کہ اشیر شریف قتل کیس کی جو پلاننگ تھی وہ لندن میں ہوئی چوری الزامات اور برطانوی حکومت بہت ایکٹی ہو چکی ہے اعتزاز احسن ناظرین آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بڑے مجھے ہوئی وکیل اعتزاز احسن دنیا کے بہت سے ممالک اور خاص کر لندن میں ویل کنیکٹیڈ ہے اعتزاز احسن نے کہا کہ لندن والی جو پلاننگ ہے جو الزام نے ان کے اوپر برطانوی حکومت اور برطانوی تحقیقاتی ایجنسی بہت سیریس ہے تسنیم شاہ کے الزامات اور انکشفات بہت سیریس ہے جس کے اوپر بقاعدہ کام ہو رہا ہے انہوں نے جو چیزیں کی وہ بڑی حساس ہے اور نواز شریف اور مریم نواز پر نظر رکھی ہوئی ہے برطانوی ایجنسی نے جانا کہ ناظرین وہ سرویجنس پر ہے اعتزاز احسن نے یہ بھی کہا کہ وہ یورپ تک تو موف کر سکتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز یورپ سے باہی نہیں جا سکتے اعتزاز احسن نے یہ دعویٰ یورپ نہیں کیا ناظرین کا یہ بھی دعویٰ کے ہاں وہاں پر بڑی کارروائی بھی ہو سکتی ہے جبکہ دوسری جانب لندن میں موقع صحافی بھی اب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں برطانوی پولیس کا اپنا دائرہ کار اور یورپ تفتیش کے لیے نواز شریف مریم نواز اور برٹ صاحب کو نہیں بلائیں گے پہلے ان پر لگے الزمات کو اپنی تفتیش کے اندر ایک سیٹن فرانزنگ کریں گے اور اس کے بعد ان کی تربی ہوگی اس سلسلے میں کام جو ہے برطانیہ میں بڑے زور و شور سے جاری ہو چکا ہے اعتزاز احسن نے یوں ہی انکشاف نہیں کیا کہ مریم نواز کو اسی سلسلے میں روکا گیا ہے حالانکہ ناظرین مریم نواز کی بائیس دنوری کو وطن واپسی ہے ان کی واپسی بھی خطے میں پڑ چکے اب دیکھنا یہ ہے کہ وطن واپس آپ آتی ہیں جبکہ دوسری جانب ناظرین اس تمام صورتحال کے اندر ایک اور بھی بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اس تمام معاملے میں انڈین بزنس فیملی بھی انوارف ہے ارشی شریف قتل کیس کے حوالے سے انڈین بزنس فیملی ان کے کس سے تعلقات ہیں پاکستانی سیاسی محرکات اس کے اندر شامل ہیں انقریب یہ بھی گتھی سلجنے والی ہے کہ پاکستان کے کس سیاسی گھنانے سے ان کے تعلقات ہیں دبکہ دوسری جانب ناظرین نون لیگی قیادت جے راگ لاب رہی ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر نوارف شریف کی وطن واپسی ہے وہ بھی جلد پتہ چل جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے لیکن اس تمام صورتحال کے اندر اگر نوارف شریف وطن واپس آتی ہیں تو جنرل آسم منیر کا بہت بڑا انتحان شروع ہونے والا ہے جو کہ ارشی شریف چہید کی والدہ سے ملقات کر کے بقاعدہ ان سے وعدہ کر چکے ہیں کہ ارشی شریف کے قتل میں جو بھی لوگ انوارف ہیں مونکو کیفرے قردار تک ضرور ہو جائیں گے اگر ناظرین نوارف شریف وطن واپس آتے ہیں اور جیل جاتے ہیں تو تب بھی اسٹیبلشمنٹ کا قردار پوری قوم کے سامنے آ جائے گا اور اگر نوارف شریف جیل نہیں جاتے تو پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کی پوری حقیقت قوم پر واضح ہو جائے گی جبکہ دوسری جانب ناظرین فیصل وابڈا جو کہ اپنی جماعت کے بگوڑے ہیں جو کہ کہتی تو یہ ہیں کہ اختلفات کی وجہ سے اپنی جماعت سے لہدی اختیار کیے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ایک مہرے کے طور پر لانچ ہوئے اور ہم نفتہ اسماعیق بھی اپنی جماعت سے نراز اور نالا نالا آدمی نظر آ رہے ہیں جبکہ مفتفہ نواز کھو کر وہ بھی پیپلز پارٹی سے نراز ہے چودی نصار بھی نراز ہے ناظرین فیصل وابڈا نے ندیم ملک کے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا ہے اور تصدیق بھی اس بات کی ہو چکی ہے کہ شاہد خرقان عباسی مسلم لیگ نون سے شدید نراز ہے ان کا جھگڑا ہوا ہے چار سے پانچ لوگ جو کٹھے اسٹیفے رہے سکتے ہیں اور یہ گواہی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ دے رہا ہے کہ شاہد خرقان عباسی نون لیگ سے علیدہ ہو رہے ہیں نون لیگ بچاری پاکستان طریقہ انصاف کے جتنے بھی اسٹیفے ناظرین منظور کر لے پینتیس کر لے یا پھر پندرہ کر لے جبکہ ان کے اپنی بنیادوں میں دیمک لگ چکا ہے امران کان ایسے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے اور چیزیں تیہ کی ہوئی ہیں اور ناظرین بقول فواز چودری کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ تحادیوں کے ساتھ مل کر یہ ہمارے خلاب کوئی گیم ڈالیں گے جبکہ ہمارے پاس حکمت کو سرپرائز دینے کے لیے بہت کچھ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کئی لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں یعنی کہ ناظرین فواز چودری فیصل واردہ کی بات کی تصدیق کر رہے جبکہ امران کان اپنے انٹرویو میں اس بات کا وہ بھی اطراف کر چکے ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ بہت سے لوگ رابطے میں بہت سے لوگ رابطے میں